پارلیمنٹ ہے نہیں گورنمنٹ ہے نہیں ساری رسپانسیبیلٹی آرمی پہ اب ٹرائبل متحد ہو رہے ہیں امریکنز کا رزیسٹ کرنے کے لیے آرمی کے لیے بڑی دفکل سیچوائشن ہے اگر آپ رزیسٹ کرتے ہیں امریکنز کو تو پولٹیکل گورنمنٹ شور کرتی ہے اگر چلے اس پر بات کرتے ہیں اس پر تھوڑی سی ہنگو کی صورتحال کے حوالے سے ہم جانتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنگو کے ڈسٹرک ناظرم آن لائن حاجی عفضل صاحب حاجی صاحب السلام علیکم علیکم السلام حاجی صاحب بتائیے گا کہ آپ جو جرگہ آپ نے مذاکرات کیے ہیں ان طالبان کے ساتھ جو کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں موجود ہیں اس جرگے میں کیا نتیجہ نکلا کیا فیصلے ہوئے ہم نے کل علماء اکرام اور امائیدین کا ہنگو اور ارگزی جنسی کا مشتہرے کا جرگہ دے جاتا طالبان کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے مذاکرات کرنے پر رضا مندی ظاہر کی آج سارا دن سارے سے لے کر ہم مذاکرات کر رہی تھی وہ ہمارے اپنے دفتر کے کانفرنس روم میں اور ڈی سی اوسف کے بنگلے میں تو ہم نے مطلب کے حکامیالہ کے ساتھ شبہ صرف کے حکامیال کے رابطے میں تھے تو اس سلسلے میں ہم ابھی ہمارے ساتھ پیر حیدر علی شاہ امینے اور سید مختی سید جنان سید ایم پی ای بھی ہے ہاں آٹھ روگی وفد ہم اس سلسلے میں آئے کہ ہاں پہ چیپ سیکیٹری اور سیاب خٹک اور دیگر صوبائی حکام سے رابطہ کر کے یہ باور کرا سکے کہ جو مسئل ہے انگو کی جو گنبیر علاتیں وہ انشاءاللہ جرگی کی ذریعی حل ہو سکتا ہے نہ کہ آپریشن کی ذریعی ہائی سب کیا بات کیا آگے بڑی ہے تھوڑی سے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے کیا طالبان ماں سے پیچھ اٹھنے میں راضی ہو گئے ہیں یا پھر جو سیکیورٹی فورسز کے بندے اغوا کیے گئے اس کو واپس لینے پر ہو گئے ہیں ہم مزاکرات کرنے کو تیار ہیں مزاکرات کریں گے اور مزاکرات کی شکل میں مطلب ہے کہ ہم ہمارے پاس جو بندے وہ بھی رہا کر دیں گے اور ہمارے جو بندے حکام میں پکڑے ہیں وہ بھی رہا کر دیں گے لیکن یہ بات جرگی کی ذریعی سے ہو سکتی ہے جرگی کی ذریعی سے ہوگی کہ اس میں مزاکرات کونس اللہ احمد افتیار کریں چلی حاج صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جرگہ کامیاب رہے ساتھی صاحب جیسے ذریعی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اوفینسیف کی بلکل تیاری ہو رہی ہے اور گورنمنٹ اس سسلے میں بلکل ایکشن نہیں لے رہے ہیں کانسپریسی تھیریز ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایکشن ہونے جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہونے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی سٹوشن ہے دیکھیں 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 یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے بارڈرز پر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تدبر سے چلنا پڑے گا اور پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی کہ ہم اپنی کوئی بہت اچھی تیاری نہیں کر سکیں اور جن لوگ کو جس جگہ پہ ہونا تھا وہ اس جگہ پہ نہ رہے اور جس کو مضبوط کرنا تھا اس کو ہم نہ کر سکے اور ہم اپنی اپنی جگہوں سے ہیل گئے اور ایسے حالات میں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں نے ایسا کام اگر ہماری طرف سے کوئی بدنیتی سے کوئی اپنی آنکھ مہلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم ایک آزاد کام ہیں اور انشاءاللہ اپنا پورا تعافظ کریں گے اور یہ بات کوئی بھی اس کو بول نہیں سکتا کہ یہ ایٹمی ملک ہے اتنے آسان معاملات نہیں ہیں لیکن ایک بات میں ضرور یہ میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ اپنے ملک کے اندر اگر سٹیٹ کے ریٹ کی کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس کی سر کو بھی ضرور ہونی چاہیے اور اگر کسی نے ہماری سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب انشاءاللہ عزیز ضرور ہوگا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے دیکھیں we are ready that's not the question آرمی ڈپلائمنٹ ہوئی مگر امریکنز کی جو سٹریٹیجی اس وقت نظر آ رہی ہے دیکھیں وہ سپلائی لائن سسٹین نہیں کر سکتے ہماری ٹرائبل ایریا میں تعدار سا ٹھہرنا وہ ایک فلیش ایکشن کریں گے they'll penetrate ایک پنزر ایکشن ہوگا داخل ہوں گے چند دس پندرہ بیس کلومیٹر کے ایریا میں جو ان کو target define کریں گے اس کو hit کریں گے and they'll go back بیضتی کرنے کے لیے کافی ہے ہماری ہے تو اگر ہم تیار ہیں اس کے لیے and we already know that they are going to come ہم ان کو روک سکتے ہیں اگر روک نہ بھی سکے تو clash ہو سکتا ہے we can give them a bloody nose and we should give them a bloody nose دات باتہ توڑ کے واپس کرنا چاہیے ان کو تاکہ ان کو ٹھیک سے اندازہ ہو کہ پاکستان میں داخل ہونا کوئی اتنا مزاق نہیں ہے اور پھر ہم کو response یہ کرنا چاہیے that we should declare neutrality in Afghanistan totally that we are not going to support the American invasion in Afghanistan جو کچھ occupation یہ کر رہے ہیں ان کی supply lines ہمارے یہاں سے جاتی ہیں ہم نے ایک دفعہ ان کی supply بن کر دی تو ان کی war cost اتنی بڑھ جائے گی کہ they'll collapse in three months اتھیار ادھر سے جاتا ہے اور وہی اتھیار پھر ہم پہ استعمال کرتا ہے we should take a very strong انڈین involvement کے ساتھ تک نظر آ رہی ہے جو کہاے جا رہا ہے کہ اب embassy اور consulate جو انڈیا کے افغانستان میں موجود ہیں وہ آ کر انڈین آمی جوہاں پر ان کو man کرے گی یہ کس قسم کی development یہی بہت پرانی بات یہ کوئی آج نہیں ہے میڈیا میں آ جائی ہے افغانستان کے اندر یہ جو millions and millions of dollars کی investment انڈینز کر رہے ہیں ہر جگہ کابل افغانستان میں چلے جائی یہ انڈین پریزنس ہے وہاں ہائیویز اور سڑکیں اور ہسپٹلز اور سارا انفرسٹرکچر انڈینز بنا رہے ہیں وہ بغیر پروٹیکشن کی تو نہیں بنا رہے ہیں بہت بھاری تعداد میں انڈین آرمی وہاں موجود ہیں انکہ انٹیلیجنس ایسٹس وہاں موجود ہیں ان کے پورے پاکست کو کنار سے یعنی بدخشان سے لے کر چمن کے آس پاس تک اور زہدان تک ایران میں انڈین کانسلیٹس بنائے ہوئے ہیں یعنی سی فور پلاسٹک ایکسپلوسیو پاکستان سے نہیں جا رہا ہے یہ پیچھے سے آ رہا ہے طالبان اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں یہ کہاں سے پہنچ رہا ہے ان کے پاس جو مارڈن ڈیٹونیشن ڈیوائسز ہیں جو ریموٹ کنٹرول ڈیٹونیشن ڈیوائسز ہیں فریکونسی ہاپنگ کمیونکیشن سیٹس ہیں یہ کپنٹ کے ذر سے آ رہا ہے ملیٹنٹس کے خلاف جو پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے اور آپ اگر نوٹ کریں کہ اگزیکلی وہی لینگویج کا ارزائی استعمال کر رہا ہے جو دہلی سے آ رہا ہے جو دہلی میں انہوں نے کشمیر میں انہوں نے گورنر رول لگایا ہے وہ اس لیے لگایا ہے کہ جب پنیٹریشن ہوگی تو یہ کشمیر کے اندر پرابلم ان کو اندیشہ ہے لہذا گورنر رول لگا کے انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کیا ہے پہلی دفعہ سیز فائر لائن لائن اف کنٹرول کی اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے اکراؤس دکی ہے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ انفیلٹریشن ہو رہی ہے اگزیکلی یہ الزام کارزائی نے لگایا ہے کارزائی نے ٹوکس توڑی ہیں دو دن پہلے یہ سارا پیٹن اگر آپ دیکھیں اور گراؤنڈ ٹروپ مومنٹ جو ہو رہی ہے مجھے اس میں کوئی شبہ نظر نہیں آتا ہے کہ we are already encircled اب تو پنیٹریشن کی بات ہو رہی ہے encirclement تو بہت پہلے مکمل ہے اب تو حملے کی تیاری ہے and unless and until the government decides immediately now پارلیمنٹ ہنگامی اجلاس آج رات کال ہونا چاہیے ٹروپ مومنٹ کنفرمڈ ہے on ground پینیٹریشن is almost کنفرمڈ now پاکستان will have to respond we'll have to either give a strong diplomatic and political signal اگر نہیں دیتے ہیں تو آرمی کے لیے بہت difficult ہو جائے گی diplomatic and political signal تو ہمارے وزیر خارجر امریکہ میں موجود تھے انہوں نے بروکنگز میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم کسی کی اجازت نہیں دیں گے ویسے اجازت والی statement تو اکثر بے سر ہمارے سامنے آتی رہی جو attack ہوا ہے ہمارے اوپر اس کے خلاف اس کو condemn تو وہ کر نہیں سکے انہوں نے کہا it will be too harsh to say کہ Americans have done an unfriendly act by killing our soldiers what nonsense یار یعنی we have to be very realistic statement has to be very very harsh statement would be anybody penetrating across our borders will be given a bloody nose جب تک اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے یہ الفاظ in as many words have to come out from the prime minister house are we in a position to say such words کیا اس میں زہداری صاحب کی جو statement سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کیا ہم اس position میں ہیں کس قسم بھی language استعمال کر سکیں یا ابھی بھی ایسا ہے کہ diplomatic language ساتھ ساتھ چلنی چاہیے دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ